سکول کے بچوں اس سے شروع کریں گے سب کو تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈر میں کونسی کوالٹیز ہیں کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بان سکتا لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے قائد عظم حومد علی جناح نلسن منڈیلا وہ لیڈرز جو کہ اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے ان کی عزت کرتی ہے کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لیا ہے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے بڑی سوچ تھی ان کی ذات سے باہر نکل گئے تھے اور سچے لوگ تھے اور انصاف کرنے والے لوگ تھے یہ چار کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پچھانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے میرٹ قائم کرنی ہے اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عدے پر پہنچاتا تھا اور جو آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی سکولرشپ ہو اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت اللہ العالمین آثورٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل سکولرز کے ساتھ انٹیچ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے اور یہ ہوگا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے غستاخی کریں گے لیکن اس بار یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹیلیکچل ریزنڈ سوچ سمجھ کے قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارا رسپونس جائے سارے مسلمان سکولرز سے پہلے کنسلٹ کریں مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپونس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ جیسے دیکھیں مسلمان دنیا ازادی رائے کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ان اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے بڑے صغیر میں ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے ارس ہوتے ہیں وہ اتنے لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سے ان کو باہر باہر بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا وہ ساری صیرت تھی ساریت نبی تھی تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کریکٹر کر اوپر اٹھانا ہے موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا عمر بالمعروف کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو اس کو دباؤ ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے میں اس لیے وہ ایک ابھی ایک حالیہ میں سیمنار ہوا لاہور میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے لیکن چیف گیسٹ اس کو بلائے گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی اور سزا کیا دی پبلک کے پیسہ چوری کرنے کی سزا دی اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے لکھتا ہے یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا میں کیوں پڑھوں چودہ سال پڑھائی کروں اس کے بعد آٹھ آٹھ گھنٹے کام کروں اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں اور دوسرا آکے ایک ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازہ بنا دے اسیمبلی میں بھی آ جائے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیہ تباہ ہو جاتی ہے آپ کے معاشرے میں سونہ نکلے ہیرے نکلے جو مرضی نکلے وہ ریاست نہیں بچ سکتی ایک ریاست جس کی موریلٹی مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں اس کو ایٹم بوم بھی تباہ نہیں کر سکتا جس طرح جپین تھا وہ پھر کھڑی ہو جائے گی تو آپ کو ایٹم بوم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں میں نے انیس سو پچاسی کے بعد جو چینج دیکھا ہے ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے تو ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ داکہ مارنا تو بڑا داکہ مارنا صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں کبھی کوئی معاشرہ نہیں سوایب کر سکتا اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ینگر جنریشن کو اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے مورالیٹی ان کا کیریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے مورال رینیسانس کرنا اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں سب کچھ یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بیلڈنگ ہے وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے سٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا ہے میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیوٹس چھوٹی شروع ہوتی ہیں اب یہ اپنی تھوڑے سا اس کا انسٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیوٹ کو اور اس علاقے کو میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر میں پاکستان کیا بات نہیں کر رہا اسلام کی دنیا میں وہ ایک انسٹیوٹ بنے گی یہ کوارڈنیٹ کرے گی جس طرح الہذر کا نام ہے اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیوٹ بنے گی مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً دھائی سال کے اندر اس کی اوپننگ ہو گئی جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہو گئی جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں اب جا کے ہم شروع کرنے لگے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے یہ گورنمنٹ کے نہیں ہے اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے اور میری جو اس سے پہلے نامل یونیورسٹی ہے وہ میرا ایک ویژن ہے پاکستان کی پہلی نالج سٹی جس طرح آکسوڑ اور کیمرج ہیں تو میں میں آج پھر سے بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں مجھے بڑا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی آئی کام شروع کر دیا شکریہ جائے وزیراعظم عمران خان القادر یونیورسٹی میں مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سب سے اہم چیز ایمان کی دولت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلے بغیر ہم آلہ مقام حاصل نہیں کہ سکتے انہوں نے کہا کہ ایسیم